ابھی میں ادھر آپ کو دکھاتا ہوں ادھر کبوتر وغیرہ بھی ہیں کبوتر آپ کو میں دکھاؤں گے ادھر یہ آپ چیک کر ستے ہیں یہاں پہ کبوتر ٹھیک ہے تو کبوتر کے ساتھ ساتھ یہاں پہ کور پنچھیں چیزیں یہ دیکھیں مرگیں بھی آئیں یہاں پہ ہلو گائز بلکم بیک تو ان ادھر برینڈ نیو بیلوگ دوستو آج میں آئے ہوں خوانیچ اور یہاں پہ آپ کو میں بہت ہی پیارا ماحول دکھاؤں گا اور یہ ویڈیو بہت ہی مزق ہونے والی ہے کیونکہ جس جگہ میں آئے ہوں یہ ایک دیسی ماحول ہے وہ بھی دبائی میں دبائی میں اس طرح کا ماحول بہت کم ملتا ہے تو آج میں آئے ہوں تو آج میں اس جگہ کو ایکسپلور کروں گا اور آپ کو دیسی دیسی چیزیں دکھاؤں گا اور دیکھیں کہ یہ بھی لوگ ساتھ جوڑے رہے گیا ابھی میں جا رہا ہوں اور آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ خجوروں کا باو ہے غیرہ بھی ہے ساتھ آگیا کے چلتا ہوں تو دکھاتا ہوں میں آپ کو کہ آگیا میں کیا ملتا ہے بہت ہی پیارا ہے کہ اس کو مزرہ بولتے ہیں بہت ہی پیاری جگہ ہے یہاں پہ ہر قسم کا جانور بھی ہے یہاں تک کہ مرگیں بھی یہاں پر ہیں ابھی یہاں پہ میرے دوست ہیں انہیں نے غلیلی بھی اٹھا لیے کہ آپ نے شکار کرنا ہے یہ ہے اس نے پکڑی و غلیل اور یہ بھی پتھر اٹھا رہے ہیں یہاں سے تو ابھی ان کا شکار بھی دیکھیں گے یہ کیا شکار کرتے ہیں آپ پہ چڑی و غیرہ تو مجھے نظر نہیں آرہی تو ہم دیکھیں گے کہ لوگ کیا شکار کرتے ہیں جنگل میں یہ خجوروں کا باغ ہے اور ادھر آپ کو بہت سی پیاری پیاری چیزیں پہ بھی نظر آئیں گے اس ویڈیو میں تو میں آپ کو ساتھ دکھاتا رہوں گا یہ ہے ایک قسم کا ڈیمپ بنا ہے تو ابھی ہم اس کو ادھر چارہ ڈالیں گے مچھلیوں کے لیے یہاں پہ مچھلی ہیں ابھی آئیں گے مچھلی ہیں بہت زیادہ ہو گئے یہاں پہ اور بہت پیاری پیاری لگ رہی ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں گاڑیوں کا کبار خانہ بھی ہے یہاں پہ یہ پوری جو سڑی گھڑی ہوئی گاڑیاں یہاں پہ وہ یہاں پہ راک دیتے ہیں نہ اس کو بیچتے ہیں نہ اس کو رپیر کراتے ہیں یہاں پہ کشتی بھی کھڑی ہوئی ہیں یہاں پہ کشتی اور غیرہ بھی ہیں یہ جیپ سی کھڑی ہوئی ہے وہ پیچھے ایک بہت بڑا شپ اس کو شپ بول سکتے ہیں جہاز قسم کا یہ دیکھیں آپ یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ تو بھائی فارم بنایا گئے گا چیک کریں یہ ابھی میں آگے ہوں ادھر کھجوروں کا بھاگ ہے بہت ہی پیارا سین لگ رہے مجھے لیکن کھجوروں اور غیرہ اس میں نہیں ہے بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو وہ یلو کا لڑا رہا یہ ابھی اس کے اندر کھجوریں نکل رہی ہیں یہ چیک کر سکتے ہیں آپ اس جگہ کا بیو جس آپ لگے کہ آپ کے در ناران کھان یسواد وغیرہ جگہ پہر ہیں گرینری یہ دبائی ہے کون بولتا ہے دبائی میں گرینری نہیں ہے اچھا یہ یہاں پہ پہدے میں لگی ہیں کھجوریں چیک کریں ہیں کھجوروں کا موسم نہیں ہے یہ بھی چل رہا ہے اپریل تو جون جلائی میں یہ بلکل پک جاتی ہے یہ دیکھیں یہاں پر بھی لگی ہیں یہاں پر بھی لگی ہیں تو ابھی موسم نہیں ہے تو جون جلائی میں جب یہ پکتے ہیں تو ان کا پھرہ لگی مزہ ہوتا ہے یہ ہے اس جگہ کا نام ہے مزرا ابھی جس جگہ اس کو مزرا بولتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے اربیو لوگوں نے اپنے لیے یہ چیزیں پالی ہوئی ہوتی ہیں تو ان کو باہر نہیں جانا پڑتا بکریں وغیرہ بھی یہ ہیں یہ سب بکریں ہیں یہاں پہ یہ یہ ہیں ہرنے یہاں پہ ہرنے وغیرہ بہت زیادہ ہیں ساری بھاگی ہیں اس طرح میں آگے جاتا جاؤں گا تو یہاں پہ ان کے فارم بنے میں مرگیں وغیرہ بھی ہیں ساری چیزیں در موجود ہیں تو دبائی میں جو آوٹ آف مطلق کی تھوڑا سٹی آریہ سے باہر ہے تو وہاں پہ لوگوں نے یہ چیزیں پالی ہوئی ہیں باقی جو سٹی میں ہیں تو سٹی میں آپ لوگ یہ چیزیں لاہوڈ نہیں ہیں گاہیں وغیرہ پالنا یا بکری وغیرہ پالنا گھر کے اندر یہ چیزیں لاہوڈ نہیں ہیں ان کے لئے ایک مخصوص جگہ ہے جو کہ آپ کو میں نے اس ویڈیو میں دکھائی ہے یہ کجوروں کا باغ بھی ہے بیٹ میں بکری بینے پالی ہوئی ہیں گاہیں وغیرہ پالی ہوئی ہیں جو چیزیں مطلق آپ کو میں نے دکھائی ہیں اس میں وہ سب انہیں ادھر پالی ہیں میں ادھر آپ کو دکھاتا ہوں ادھر کبوتر وغیرہ بھی ہیں کبوتر آپ کو میں دکھاؤں گا یہ آپ چک کر ستے ہیں یہاں پہ کبوتر ٹھیک ہے تو کبوتر کے ساتھ ساتھ یہاں پہ کور پنچھیں چیزیں یہ دیکھیں مرگے بھی ہیں یہاں پہ مرگیاں کے ساتھ ساتھ یہ تیتر وغیرہ بھی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں پیارے اور یہ اصیل مرگے بینے پالے میں ہیں تو یہ تھا مزرہ اور یہ ساتھ میں نے لگائی ہوئے گھانس کٹنے کے لئے مشین جس کے اندر یہ چوکر وغیرہ کٹتے ہیں گھانس وغیرہ ٹھیک ہے تو یہ تھا آج کا ویلوگ اور اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سکرائے کرنا نہ بھولئے گا اور اپنے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ